بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آپ کو بہت ہی منفرد انداز میں کوڈنگ سکھاؤں گا امید ہے آپ کا سارا ڈر خوف نکل جائے گا اور آپ ہر قسم کے سوالات حل کر سکیں گے شروع کرتے ہیں question number one سے question number one ہے program that reads a number and prints its square if it is greater than 10 سب سے پہلے آپ نے یہ اوپر نیچے کی چیزیں لکھ لی ہیں include studio.ch, conio.ch اور void main void پھر integer n ہم لوگوں نے ایک variable define کیا کیونکہ ہم لوگوں نے ایک number read کرنا ہے user کو بتا ہو کہ ہم لوگ اسے ایک number مانگ رہے ہیں اب ہم لوگ scan of کریں گے کیونکہ جب وہ key press کرے گا تو وہ کہاں جانا چاہیے وہ ہمارے variable n میں جو ہم لوگوں نے already define کیا تھا وہ number یہاں پہ چلا جائے اب ہم لوگوں نے if statement لگانی ہے if it is greater than 10 تو if bracket میں n is greater than 10 اب یہ ہم لوگوں نے چیک کرنا ہے اگر یہ greater than 10 ہو تو پھر یہ statement print ہونی چاہیے square of number percentage d یہاں پہ کیا number آ جائے گا جو یہ inverter کماز کے بعد پہلا n ہے یعنی کہ جو یہاں پہ enter کیا گیا تھا مثال کے دور پہ 5 enter کیا تھا تو یہ 5 ادھر لکھا آ جائے گا square of number 5 is پھر percentage d n multiply by n 5 multiply by 5 یہاں پہ 25 لکھا آ جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو مطلب n greater than 10 نہیں ہے کوئی ہم نے چھوٹا number دیتی ہے 5 لکھ دیا تھا تو پھر else کر کے print f number is not greater than 10 یہ optional line ہے can be skipped یعنی اگر یہ نہ بھی ہو تو یہاں تک ہمارا جو question پوچھنے والے کا مقصد ہے وہ ہم لوگ جواب میں پورا کر رہے ہیں question number 2 program that reads two numbers and prints the larger number very important questions وہی طریقہ اوپر نیچے کی چیزیں لکھ لیں اب ہم لوگ کرنا ہے two numbers لینے ہیں تو integer a,b ان کو read کرنا ہے تو اب ہم لوگ statement دیں گے print f enter two numbers اور scan f میں دو دفعہ percentage d لکھیں گے پہلی دفعہ جب وہ click کرے گا کوئی number تو وہ جائے گا a میں a variable میں دوسری دفعہ جب کوئی number click کرے گا تو وہ جائے گا b variable میں اب ہم لوگ نے ان کو compare کرنا ہے کہ کون سا بڑا ہے تو if statement سے check کریں گے if a is greater than b اگر جو a number تھا وہ greater than b ہو تو کیا statement print کر دو کہ percentage d is the larger number یعنی کہ یہاں پہ a کی value آ جائے گی یہاں سے اٹھ کے کیونکہ a ہم لوگ نے بڑا enter کیا تھا اگر ایسا نہ ہو یعنی کہ b greater than a ہو تو صرف else ہی لکھنے سے کام چل جائے گا پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے else b is greater than a printf backslash n percentage d اس میں کیا value آ جائے گی جو b کی number تھی اور b is the larger number یہ آ جائے گا اسی question کو ایک اور طریقے سے کرنے کا کا گیا ہے question 3 write same program using conditional operator اب conditional operator آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری لائن کو ایک ہی لائن میں لکھ دیتا ہے یہ جتنا کچھ لکھا ہے تو ابھی ہم لوگ شروع کرتے ہیں اوپر نیچے کی چیزیں ایک larger number بھی define کر دینا ہے variable اب printf enter two numbers scanf یہ بھی اسی طرح ہے اب ہم لوگوں نے conditional statement لکھنی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے larger is equal to a greater than b question mark یہ basically if statement ہوتی ہے if a is greater than b تو کیا ہو تو پھر a اگر یہ true ہو جائے تو a کی value larger میں چلی جائے اگر یہ false ہو جائے تو b کی value larger میں چلی جائے یہ اس کا syntax ہے بیچ میں colon آتا ہوتا ہے اور یہاں پہ left side پہ larger لگ دیتے ہیں is equal to اور یہ control statement ہوتی ہے اور اس کے بعد printf کر دیں گے the larger number is percentage d میں کونسی value آئے گی larger کی کیونکہ جو بھی اس میں larger number ہوگا وہ اس میں save ہو چکا ہوگا امیدہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی question number 4 program that reads a number n یعنی ایک number ہم نے read کرانا ہے and prints a message based on its value as given below اب تین نیچے conditions دیتی ہیں کہ اگر n greater than 0 تو یہ لکھنا ہوگا it is a positive number n smaller than 0 it is a negative number n is equal to 0 it is equal to 0 اب دیکھیں پہلے تو صرف iff والی تھی پھر if else والی آگئی اب دیکھیں تین conditions آگئی ہیں تو اگر ایک condition ہو تو صرف if statement use ہو سکتی ہے جب دو conditions ہوں تو if else use ہوتی ہے اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو else if statement use ہوتی ہے جس میں شروع میں if پھر else if else if else if کرتے رہتے ہیں اور آخری صرف else ہوتی ہے اس question میں switch statement استعمال نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ switch statement جو ہے ان operators کو جو relation قائم کرتے ہیں دو numbers کا relational operators ان کو use نہیں کر سکتا اب ہم اپنا code start کرتے ہیں اوپر نیچے کی چیزیں لکھ لیں integer ہم لوگوں نے کونسا enter کرنا ہے صرف ایک ہی number n enter کرنا ہے تو integer ہم لوگوں نے define کر دیا n printf کر دیا enter a number اور پھر پوچھ رہے ہیں اس سے number وہ جو number enter کرے گا بندہ وہ n میں چلا جائے گا اب ہم لوگوں نے check کرنا ہے if n is greater than zero ٹھیک ہے پہلی condition if n is greater than zero تو کیا print کر دو printf کر دو it is a positive number اب دوسرا کیا کریں گے چونکہ دو سے زیادہ ہیں تو یہ else if والا ہے تو اب else if کریں گے else if n is smaller than zero تو پھر کیا لکھ دو it is a negative number اور آخری کے لیے ہم لوگ یہ n is equal to zero نہیں لکھیں گے صرف else لکھ دیں گے کیونکہ آخری والی کے ساتھ وہ لکھنے کی دوت نہیں ہوتی تو else it is equal to zero so simple اگلا question question number five program that reads temperature in celsius and prints a message as and under اب اس میں بھی دیکھیں تین condition ہے temperature greater than or equal to 35 تو لکھو it is hot اور پھر یہ temperature greater than or equal to 20 اور temperature smaller than or equal to 35 یہ ایک نئی چیز آگی تو پھر لکھنا ہے nice day temperature lesser than 20 تو it is cold اب یہ جو نئی چیز آئی ہے اس کو کہتے ہیں logical compound condition یعنی کہ دو relational expressions آ رہی ہیں اور ان کو ہم لوگوں نے evaluate کرنا ہے اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے کرتے ہیں if one condition ہو تو آپ کو یاد ہے کہ if statement کرنی ہے دو ہوں تو if else اور تین ہو تو else if یہ بلکل تین conditions ہیں دو سے زیادہ ہیں تو یہ use کریں گے اور اس میں بھی switch statement نہیں آ سکتی پہلی ہم نے بتایا relational operators جس میں ہو تو اس میں switch statement نہیں use ہو سکتی وہ اوپر نیچے کی چیزیں لکھنی ہم نے code میں اب integer t define کرنا کیونکہ صرف entry ہم نے کیا کرانی ہوگی t temperature celsius میں تو اب printf لکھیں گے ہم لوگ enter temperature in celsius scanf کریں گے تو جو بھی کوئی user input کرے گا temperature کی وہ جائے گی t میں جا کے save ہو جائے گی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے if check کرنا ہے conditional لگانے ہیں کہ if t is greater than or equal to 35 تو کیا print کر دو it is hot اگلا جو logical compound condition دیکھ لیں کس طرح لکھی جاتی ہے else if اب دو condition اس طرح لکھنے کا طریقہ ہوتے ہیں ایک بار else if والی bracket ہو گئی اور اندر جو دو condition دونوں کی الہدہ الہدہ bracket اور بیچ میں logical end لکھ دیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے سامنے آدم لکھ دیں گے printf nice day اور third condition جو normal ہے اس کے سامنے صرف else لکھ دیں گے کیونکہ آخری والی condition ہے اور آخری والی کے سامنے ہم bracket میں کچھ نہیں لکھتے تو else it is cold question number 6 a program that reads marks m of a subject and prints the letter grade as given below تو دائرہ اس میں بھی صرف دیکھیں ایک ہی mark m جو ہے ہم لوگ جو ہے input لے رہے ہیں اور اس میں conditions کتنی ساری ہیں ایک دو تین چار پان چھے سات تو دائرہ یہ if بھی نہیں ہے if else بھی نہیں ہے else if والی ہوگی اور اس کو ہم لوگ شروع کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ simple condition of one condition ہوتی صرف ایک تو if ہوتا دو ہوتی تو if else دو سے زیادہ ہوں گی تو else if تو ہم لوگوں نے else if use کرنا ہے اور اس میں بھی switch statement نہیں use ہوگی کیوں کیونکہ relational operators ہیں میں بار بار اس لیے کرار رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ switch statement یہاں پہ نہیں use ہو سکتی کیونکہ relational operators use ہو رہے ہیں switch statement کب use ہوتی ہے جب صرف equal to operator ہو صرف ایک equal to کے نشان کتھا چل رہے ہو ابھی آپ دیکھیں چونکہ جگہ کم ہے اور یہ question سوڑا لمبا ہے تو اس چیز کو ہم سوڑی تیر کے لیے delete کر دیتے ہیں اور جگہ کو کھلا کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں integer ہم لوگوں نے define کیا m کیونکہ ہم لوگوں نے marks enter کرنے ہیں پھر printf enter the marks scanf جو marks enter کرے گا وہ variable m میں چلے جائیں گے اب ہم لوگوں نے چیک کرنا ہے باری باری if m is greater than or equal to 80 تو کیا print کر دیں a plus اب اگلا دیکھیں else if یہ کونسا آگیا وہی logical compound جب دو دو conditions ہوں تو پھر logical compound condition ہوتی ہے تو else if باہر والی bracket اور اندر دونوں کے لیے لیدہ لیدہ bracket اور بیچ میں logical end m greater than or equal to 70 m lesser than or equal to 80 یہ condition ہو تو print کر دینا ہے grade a اسی طرح 60 سے 70 کی بیچ میں grade b 40 سے 50 کی بیچ میں grade d یہاں بھی جگہ ختم ہوگی تھوڑا right پہ چلے جاتے ہیں چلیں اور else if کر کے greater than or equal to 33 and lesser than or equal to 40 تو print f e اور finally جب آخری باری رکھانا ہوگا تو یہ نہیں لکھیں گے بیچ میں بریکٹ میں صرف else لکھ دیں گے اور print f ungraded question number 7 write a program that reads basic pay off an employee یہ بڑے important question ہر سال board کے exam میں آجاتا ہوتا ہے تو write a program that reads basic pay off an employee and calculates and prints his net pay as given below کہ basic pay آپ کو ہم لوگ read کروائیں گے مطبع کوئی بھی بندہ اپنی basic pay enter کرے گا اور overall net pay اس کی calculate ہوگی اس فارمولے سے کہ net pay پرابر ہوتی ہے basic pay پلس house rent اب house rent مختلف pays کے حساب سے different ہوتا ہے اگر basic pay lesser than 25,000 ہو تو house rent ہوگا 30% of basic pay 30% آپ کو پتا ہے 0.3 کو بولتے ہیں 30 divided by 100 0.3 اسی طرح اگر basic pay greater than or equal to 25,000 and lesser than or equal to 40,000 تو basic pay ہو جائے گی 40% of basic pay یعنی 0.4 multiply by basic pay اسی طرح اگر basic pay greater than 40,000 ہوگی تو house rent کتنا ہو جائے گا 50% of basic pay 0.5 multiply by basic pay ابھی شروع کرتے ہیں یہ اوپر نیچے کی چیزیں ہم نے لکھ لیں ابھی ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کیونکہ pay جب multiply کریں یہ 30% سے تو داری بات ہے answer decimal میں آ سکتا ہے تو اس لئے ہم لوگ float use کرتے ہیں بجائے اس کے integer use کریں کیونکہ decimal میں آنا ہے basic pay net pay اور house rent کی یہ abbreviation ہم لوگ نے ویریبلز کے طور پر use کر لیں اب print f ہم لوگ لکھتے ہیں اور بندے سے کہتے ہیں enter کرو basic pay اب scan f کراتے ہیں وہ جو بھی چیز enter کرے گا percentage f floating value ہو سکتا ہے decimal میں enter کرتے تو وہ چلی جائے basic pay bp کے اندر اب ہم لوگ نے کیا کرنا باری باری چیک کرنا کتنی کنڈیشنز آپ دیکھیں ایک دو تین تو else if والی آئے گی پہلے f if else if اور else تو if basic pay is lesser than 25,000 تو کیا کریں house rent کا formula یہ لگا دیا house rent is equal to 0.3 multiply by basic pay normally multiply کے لئے u دوتا ہے اب else if کریں گے اب یہ دیکھیں 5,000 ہے lesser than 40,000 ہے تو اب کیا formula لگے گا house rent is equal to 0.4 multiply by basic pay اور آخر میں صرف else house rent is equal to 0.5 multiply by basic pay اب یہ چیز ہوگی تو جب ایک دفعہ اس نے enter کر دی اپنی basic pay جس category میں fall کرتی ہے اس نے جا کے calculate کر لیا np تو یہ ہمارا question complete ہو گیا question number 2 part 4 small questions میں write the following statement using if else statement یہ دیکھیں conditional control statement ہے اس میں یہ basically check کرنا ہوتا ہے کہ if a plus b is greater than 20 اس کو check کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی value کو ہم لوگ enter کر دیں کے k کے اندر اور اگر یہ false ہوگی تو اس کی value کو k enter کر دیں گے اس کو کہتے ہیں conditional operator تو اگر یہ true ہوگی تو میں نے پہلے بتایا کہ a plus c multiply by b k k میں end کر دیں گے اور اگر یہ false ہوگی تو a minus b k k کے اندر لے جائیں گے یہ دیکھیں if a plus b is greater than 20 کیونکہ اس کو conditional operator کو ہم لوگ convert کرنے if else میں تو اس طرح کریں گے if a plus b greater than 20 یہ ہے تو پھر کیا کر دو اگر یہ true ہے تو k is equal to a plus 3 multiply by b اور یہ false ہے یعنی else کر دو تو کیا ہو جائے k is equal to a minus b ایک example بک سے بھی دیکھ لیتے ہیں بکس میں اس طریقے سے لکھا بتا marks greater than 32 اب یہ کسی کو equal نہیں کرا کسی چیز کے بس صرف لکھ رہے ہے اگر marks کسی نے enter کی ہیں ویریابل کے اندر greater than 32 تو پرنٹ کر دو pass ورنہ print کر دو fail question number two part five write the following statement using conditional operator پچھلا دیکھیں if والا دیت اور conditional بنائے تھا اب پچھلے میں conditional تھا if والا بنائے تھا اب if والا دے دی اور conditional بنائے بہت ہی آسان ایک ہی لائن میں آنسر آئے گا اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ والی چیز اٹھا کے لے لینے x greater than y اور question mark پھر اس کے بعد یہ z ہے جس میں enter ڈالنا ہے یہ left side میں لے آئیں گے z اب پہلی condition کیا ہے اگر یہ true ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے x y divided by 3 z میں آنا چاہیے تو وہ اس part 6 what will be the output of following code یہ code دیا ہے بتا رہیں کہ اس کی output کیا ہوگی تو آسان ہے دیکھیں integer 3 n count sum n ki value 28 count 15 sum 30 if n is lesser than 25 تو یہ والا کام کرو ابھی n کیا 28 ہے نہیں یعنی n is lesser 25 یہ غلط ہے تو if statement کو یہاں تک ہم لوگ skip کر دیں else میں جائیں count is equal to count minus 5 تو count کی کیا تھی 15 تو 15 minus 5 کیا ہو جائے 10 پھر next اس نے کیا کیا sum is equal to sum plus n 30 تھا تو 30 plus n 25 n 28 ہے تو یہ ہو جائے 30 plus 28 58 اب اس نے print کرنا ہے اس کو یعنی کہ اب جو display ہمارا آنا چاہیے جو ہم نے answer پوچھا کہ output کیا ہوگی تو یہ ہوگی count is equal to percentage d جو count کی value تھی یعنی 10 تو یہ آجائے گی count is equal to 10 اور دوسری printing آئے گی sum is equal to جو sum کی value ہے وہ آجائے گی تو sum is equal to 58 کیونکہ 58 already calculate ہوا تھا اسی طرح کا ایک اور question ہے question 2 part 7 یہ ہمارا last ہے what will be the output of following code اب اس کے اندر دیکھیں switch statement کا استعمال آگیا character ch 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 اس نے دیکھا نہیں ہے برابر یہ تو A ہے C نہیں ہے تو نیچے آگیا یہ کیا ہے B ہے یعنی C نہیں ہے تو پھر نیچے آگیا C ہے تو بس یہ ادھر آگیا اب C کے فوراں بعد جو بھی statement ہونی چاہیی تھی وہ run ہونی چاہیی لیکن کوئی نہیں ہے تو وہ next case میں چلا جاتا ہے اس میں بھی نہیں ہے تو next case میں چلا جاتا ہے اس میں ہے تو اسی کو run کر کے break کر جائے گا ابھی دیکھیں in the absence of statements after a case یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس case کے بعد کوئی statement نہیں ہے تو in the absence of statements after a case write through one case to the case below اس سے ایک نیچے والے case کے اندر جو statement ہوگی پھر اس کو execute کرے گا تو ہماری output screenkeeper آئے گا goodbye یہ والا امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو English Mathematics Physics Chemistry All the Sciences Study with me A quick learning experience